اسلام علیکم دوستو میں ہوں مخدوم عثمان حیدر عاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسفند یار ویلوکس یوٹیوب چینل آج ہم موجود ہیں جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں جسے مدینہ تل اولیہ بھی کہا جاتا ہے آج ہم حاضر ہوئے ہیں حضرت شاہ شمد تبریز رحمت اللہ علیہ کے دربار پر دربار کی جانب چلتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس روڈ کے اوپر یہ چھوٹا سا راستہ دربار کی جانب جا رہا ہے اس پر مختلف دکانیں تبرکات پھول اور چادر وغیرہ دستیاب ہوتی ہیں اور ظاہرین و مومنین یہاں بزار سے تبرکات وغیرہ اپنے گھروں کو بھی لے کے جاتے ہیں اور دربار پر نظرانہ بھی پیش کرتے ہیں آپ کو حضرت شاہ شمس تبریز کی ہسٹری بھی بتاتے چلیں کہ آپ کا پورا نام حضرت شمس الدین تبریزی سبزباری ہے زمانہ شمس تبریز کے نام سے آپ کو جانتا ہے آپ کا شیجرہ نصر امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹی حضرت اسمائیل سے ملتا ہے آپ حضرت لال شباز خلندر کے ایک کزن بھی ہیں آپ کے دادا نے ایک روز آپ کے والدگرامی سے کہا کہ انقریب اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا فیض پوری دنیا میں چمکے گا تو اس کا نام شمس رکھنا بس آپ کی پیدائش پندرہ شبان پانچ سو ساٹھ ہجری کو ہوئی آپ بچپن سے ہی تنہائی پسند تھے آپ سارا دن اکیلے بیٹے رہتے تھے اور اپنے والدگرامی سے علم حاصل کرتے تھے آپ کی اولاد جو کہ اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے شمس تبریزی اور اندان کے نام سے جانے جاتی ہے آپ مکہ مدینہ نجف کربلا بغداد افریقہ سمیت پوری دنیا میں جا کر لوگوں کو حق کی تبلیغ کرتے رہے آپ اکثر علاقوں میں لوگوں کی اصلاحہ کرنے کے بعد وہ علاقہ چھوڑ جاتے تھے اور لوگ آپ کو ڈھونٹے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی علاقوں میں آپ کے آج بھی علامتی مزارات موجود ہیں مولانا روم آپ کی کرامت سے متاثر ہو کر آپ کے شگرد ہو گئے اس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس سے فیض حاصل کرنا شروع ہو گئے آپ نے ایک دن مولانا رومی کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ حاسدین اور منکرین اب مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے تم میرے لیے ہوئے علم سے لوگوں کو فیض جاب کرتے رہنا ناظرین ساست زیارت بھی کریں اور ساست ہم یہ واقعات کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں تو مولانا روم کو چھوڑنے کے بعد شاہ شمس تبریز وہاں سے امام علی علیہ السلام کے روزے پر آ گئے اور وہاں پہ فقیروں جیسے زندگی بسر کرنے لگے مولانا علی کے روزے پہ آنے کے بعد شاہ شمس تبریز ایک دفعہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے کہ ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا جہاں پر سب لوگ سر جھکا کر کھڑے تھے لیکن شاہ شمس تبریز کھڑے ہو کر باہر سے بادشاہ کو دیکھتے رہے بادشاہ کو آپ کی یہ عادت بہت بری لگی اور اس نے آپ کی بہت توہین کی اور آپ کو کافی جو اینا برا بلا کہنا شروع کر دیا لیکن جیسے ہی آپ بغداد کی جانبی روانا ہوئے تو اس بادشاہ کا بیٹا مر گیا لوگوں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دیں کہ یہ جقیناً اس فقیر اللہ کے ولی سے بدتمیزی کی وجہ سے ہوا ہے بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا بادشاہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے معافی مانگی تو اللہ کے فضل سے اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی دعا سے اس بادشاہ کا بیٹا بلکل صحت جیاب اور ٹھیک ہو گیا عبادتیں قبول ہو نہ ہوں عبادتیں قبول ہو نہ ہوں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں یہی توبہ کا فلسفہ ہے